انقلابی کے ساتھ میں ہوں شاہد رزیر چودری آج کے وی لوگ میں میں آپ کو پاکستان کے سب سے بڑے گلوکار مہدی حسن صاحب کی زندگی کے ایک ایسے پہلو سے روشناس کرانے لگا ہوں ایک ہسٹری ہے مہدی حسن صاحب کی زندگی میں جو بہت سارے دوست اخباب نہیں جانتے کہ مہدی حسن صاحب جتنے بڑے گلوکار تھے ان کے پیچھے ان کی مشکت کی جو کہانی تھی وہ دراصل کہانی کیا تھی مہدی حسن صاحب شاید دنیا کے پہلے گلوکار ہوں گے اور پاکستان کے تو یقینا پہلے گلوکار ہیں جنہوں نے اپنی محنت سے ایک شہر عباد کر دیا تھا آج وہی شہر پاکستان کا کیلی فوردیاں بن چکا ہے اور وہاں پر کنوں کی جو کاشت کی جاتی ہے وہ کیلی فوردیاں اس کا مقابلہ کرتا ہے پوری دنیا میں اسی ملک ہر ملک کے اندر اسی شہر کا کنوں جو سپلائی ہوتا ہے اس کے علاوہ اس شہر کی جو تقدیر بدل چکی ہے لیکن اس مقام تک لانے کے پیچھے ہمارے گلوکار مہدی حسن صاحب کا ہاتھ تھا کردار تھا انہوں نے کیسے اس ایک شہر کو عباد کیا اور ایک چیلنج کے طور پر قبول کیا تھا یہ کہانی شروع ہوتی ہے 1950 سل قریب کی مہدی حسن صاحب جب پاکستان آ چکے تھے بڑودا کی ریاست کا جو دربار تھا اس سے وہ منسلک تھے اور بڑی عالی شان زندگی وہاں گزار رہے تھے لیکن جب وہ چیچا وطری میں آئے تو کسپرسی کی حالت میں ان کا پورا خاندان تھا وہاں انہوں نے سائیکلوں کی ایک دکان چھوٹی سی کھولی اور پھر اس کو ترقی دے کر بہت بڑی دکان میں بدل دیا تھا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مہدی حسن صاحب کتنے جو ایک تخلیقی ذہن کے اور ہنرمات انسان تھے اور انہوں نے اپنی محنت سے اپنی خاندان کی تقدیر بدل ڈالی تھی لیکن بعد میں جو آخر میں جو ان کے ساتھ حالات پیش آئے یہ خود ہمارے لیے ایک دردنا کہانی بن جاتے ہیں لیکن ابتدائی زمانے میں مہدی حسن صاحب 49 میں جب وہ ٹریکٹروں کے سپیشلسٹ بن چکے تھے اور ٹیوبل کے وہ سپیشلسٹ تھے ٹیوبل کا وہ فن سیکھ چکے تھے وہ اتنے اچھا مکانک تھے کہ اس وقت تین سو سے زیادہ انہوں نے ٹیوبل مختلف شہروں کے اندر بہاولپور ڈویزن میں سرگودہ میں اس کے علاوہ جنگ میں انہوں نے تین سو سے زیادہ جو ٹیوبل تھے انسٹال مہدی حسن صاحب نے کیے تھے وہ اس فن میں یقتہ تھے اور بہت بڑے ماہر تھے مہدی حسن صاحب اپنی زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے گلوکاری سے ناتا کسی طور پر توڑ نہیں سکتے تھے تو وہ اس کی لیے بھی وہ رہیرسل ڈیلی کیا کرتے تھے لیکن گھر کے خرچے پورے کرنے کے لیے اپنے خاندان کی تقدیر بدلنے کے لیے وہ ایک مکینک کے طور پر کاند کیا کرتے تھے اور ان کا شہرہ بڑی دور تک پھیل گیا تھا اس زمانے میں یعنی 49 میں اور 50 میں مہدی حسن صاحب بتایا کرتے تھے کہ میں چار سے پانچ ہزار روپیا اس زمانے میں کمایا کرتا تھا آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس زمانے کا پانچ ہزار روپیا آج کے کتنے لاکھوں روپے کے برابر ہوگا بہرحال مہدی حسن صاحب اپنا جو گلوکاری کا جو ایک تقدیر وہ ازمانے کے لیے کبھی کراچی کبھی لاہور آیا کرتے تھے پھر لاہور میں ہی ان کے 90 کے طریق ملاقات ہوئی شیخ نظیر صاحب کے ساتھ شیخ نظیر صاحب معذرت کے ساتھ شیخ یوسف صاحب کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی جو بڑے مصبی انسان تھے انہوں نے ان کو سنا لاہور کے اندرونے شیرہ والا گیٹ میں ایک میپل کے دوران انہوں نے مہدی حسن صاحب کو سنا پھر انہیں جب پتا چلا کہ مہدی حسن صاحب جو ہے بنیادی طور پر ایک مکینک بھی ہے اور ٹیوبل لگانے میں اور ٹریکٹر کے صحیح طرح سے سمجھنے میں ان کو ایک ملکہ حاصل ہے تو انہوں نے مہدی حسن صاحب سے ریکویسٹ کی بلکہ سمجھایا بھی کہ گلوکاری سے آپ نے کیا لینا ہے یہ ویسے بھی ایک حرام کام ہے آپ اس پر اپنا فن کیوں لگاتے ہیں آئیں میرے ساتھ اور اس سے ایک تو میری مدد ہو جائے گی دوسرا آپ کو اچھی انکم ہو جائے گی مہدی حسن صاحب انہوں نے بتایا کہ وہ سرگودہ کے قریب بلوال کے پاس انہوں نے دس مربع زمین جو ہے وہ سرکار سے لی ہوئی ہے لیکن ان کا اتنا خرچہ اس پر ہو چکا ہے کہ اگر اب انہوں نے اس زمین کو نہ سنبھالا تو وہ کلاش ہو جائیں گے زمین بھی ان کے ہاتھ سے چلی جائے گی دس مربع زمین یعنی سمجھے دو ہزار سے زیادہ کنال وہ زمین تھی اور بلکل بیابان میں تھی بنجر تھی ایک طرح سے زمین اور اس کو عباد کرنے کے لیے شیخ یوسف صاحب نے اس وقت فرگوسن ٹریکٹر والوں کو جو ٹیور لگانے کے لیے اور اس کے علاوہ اور کمپنیوں کو بھی ٹھیکہ دیا ہوا تھا وہ پچھلے چار سال سے اس کوشش میں تھے کہ کسی طرح سے شیخ یوسف صاحب کی اس زمین کو عباد کر دیا جائے وہاں پر کھیت کھلیان جو ہے عباد کر دیا جائے وہاں باغات لگا دیا جائے لیکن وہ نقام تھے اور شیخ یوسف صاحب کا سارا پیسہ ڈوبتا جا رہا تھا مہدی حسن صاحب نے جاں ملے تو مہدی حسن صاحب نے وہاں جا کر زمینیں دیکھی اور انہوں نے سوچا ابھی میرے پاس تو فلموں میں کام کرنے کا چانس نہیں ہے ریڈیو پر مجھے زیادہ مواقع نہیں مل رہے تو بہتر ہے کہ میں کچھ عرصہ کے لیے اس جو چیلنج کو قبول کر دوں اور اس طرح ایک انسان کی مدد بھی ہو جائے گی مہدی حسن صاحب بتایا کرتے تھے کہ میں وہاں پر چلا گیا بلوال کی سرزمین پر جب میں پہنچا تو حقیقت میں یہ جنگل بیابان کا ایک نقشہ پیش کر رہا تھا اور چار سال سے مختلف کامپنیاں یہاں پر اپنی قسمت ازمائی کر رہی تھی ان سے ایک ٹیوبیل بھی انسٹال نہیں ہو سکتا تھا جب تک پانی نہ پہنچتا یہ زمینیں کاشت نہیں ہو سکتی تھی حل نہیں چل سکتے تو مہدی حسن صاحب نے وہاں پر آٹھ مہینے کے اندر اندر یہ دس جو مربع زمین تھی اس کو اس میں ٹیوبیل لگائے اس کو پھر انہوں نے حل چلانا شروع کیا ٹریکٹر کے مدد سے پھر انہوں نے بہنوں کی مدد سے حل چلائے اور زمین کو کاشت کیا صرف آٹھ مہینے کے اندر اس بیابان اور بنجر زمین کو وہاں انہوں نے ایک باغ کی شکل دے دی ایک سرسبزہ ہر طرف اگا دیا اور ناممکن کو انہوں نے ممکن بنا دیا یہ وہ زمانہ تھا آپ کو بتاتا چلیں کہ پاکستان کے جو پہلے عزار آزمے سے فیروز خانون بھی بلوال کے رہنے والے تھے لیکن اس وقت زری زمین ہونے کے باوجیت بلوال میں اتنی زیادہ زری حوالے سے ترقیاتی کام نہیں ہو رہے تھے اور جو زمینیں جن لوگوں کو الارٹ ہوئی تھی وہ بھی اس میں مکمل طور پر کانیاب نہیں ہو سکتے تھے لیکن مہدی حسن صاحب نے وہ سارے چیلنج کو قبول کیا اور بلوال سرگودہ اور گجرات تک مہدی حسن صاحب کا نام پہنچ گیا کہ یہ ایک ایسا نوجوان آیا ہے جو بیابان زمینوں کو آباد کر سکتا ہے مہدی حسن صاحب بتایا کرتے تھے کہ میں نے جب اس زمینوں کو آباد کر دیا اور شیخ یوسف صاحب کا جو ڈوبا ہوا جو پیسہ تھا وہ واپس آنا شروع ہو گیا تو اسی زمانے میں رفیق انور صاحب نے ان سے رابطہ کیا رفیق انور صاحب جو ڈائریکٹر بھی تھے اور اداکار بھی تھے اپنے زمانے کے بہت مشہور تھے یہ وہی رفیق انور صاحب ہیں کہ جنہوں نے کامنی کوشال جیسی ایک سپر سٹار ایکٹرس کو فلموں میں متعارف کر رہا ہے لاہور سے بمبئی لے کر گئے تھے یہ کامنی کوشال وہی ہیں جو دلیق کمار صاحب کی پہلی محبوبہ تھی جسے دلیق کمار صاحب پہلی شادی کرنا چاہتے تھے رفیق انور صاحب اس فلم میں ہیرو تھے جس میں کامنی کوشال نے پہلی دفعہ کام کیا تھا اس کے بعد بھی رفیق انور صاحب نے الزام کے نام سے فلم بنائی جس میں مینہ کماری نے مینہ کماری نے اس فلم میں کام کیا تھا پھر وہ پاکستان آگے اور یہاں انہوں نے شکار کے نام سے ایک فلم کا آغاز کیا تھا شکار فلم کے لیے انہوں نے مہدی حسن صاحب کو اپنے یہ بک کر لیا تو اس زمانے میں انہوں نے چار ہزار پر مہدی حسن صاحب کو دیئے تھے وہ بھی اتفاق سے جن دنوں کو لاہور پہ رہتے تھے تو مہدی حسن صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے ان کا گھانہ صوت سن لیا اس محفل کے اندر تو انہوں نے اسی وقت ان کو بک کر ریا تھا لیکن اس زمانے میں جو کہ مہدی حسن صاحب بلوال میں زمینوں کو بات کرنے جا جکے تھے تو رفیق انبر صاحب نے ان کو چیک بیجا چار ہزار بے کا اور پھر ان تک اپروچ کی اور پھر ان کو کراچی بلوائیا اور ان سے کہا کہ وہ ان کے لیے کام کریں مہدی حسن صاحب نے جو شکار جو فلم تھی اس کے اندر جو گانے جو تھے مہدی حسن صاحب نے کہا ہے مزے کے بعد یہ ہے کہ مہدی حسن صاحب کے لیے جو گانے لکھے تھے یزدانی جلندری صاحب نے لکھے تھے یزدانی جلندری صاحب میرے گولیک میرے دوست ساجد یزدانی صاحب کے والد گرامی تھے ان کے لکھے ہوئے جو گانے تھے مہدی حسن صاحب نے پہلے گائے یہی تاریخ کے حصہ ہے مہدی حسن صاحب نے جب شیخ یوسف صاحب سے کہا کہ میں نے تو آپ کی بے آباد جو زمین تھی بجر زمین تھی اس کو آباد کر دیا ہے اب یہی زمینیں آپ کی سونا اگل رہی ہیں تو اب آپ مجھے اجازت دیجئے مجھے میری زندگی کی منزل مل رہی ہے مجھے چانس مل رہا ہے حالانکہ یہ وہ زمانہ تھا جب مہدی حسن صاحب جو ہزاروں روپے کمارے تھے اور اچھا ٹیوب لگا کر بھی اور ٹریکٹروں سے بھی اور زمین کی کاشتکاری سے بھی اور پھر انہوں نے تو ایک بنجر بے آباد جو ایک گاؤں کی شکل میں تھا ایک دہات کی قسمے کی شکل میں تھا ابنبال اس کو اتنا زیادہ ترقی دے دیا زمین کے ذریعے سے کہ وہ بعد میں شہر کا ایک روپ اکتیار کر گیا اور وہاں جو دنوں کے باغات لگائے گئے اور یہ مہدی صاحب سارا کچھ اپنے ہاتھوں سے کیا ہوا کام جو تھا وہاں چھوڑ کر چلے آئے فلم انڈسٹری میں اور انہوں نے اپنا دوبار کریر جو تھا بطور ملوکار فلم شکار سے شروع کیا تھا بلوال کی سرزمین آج بھی مہدی حسن صاحب کی کرزدار ہے کہ بلوال والے شاید اس بات کو نہیں جانتے کہ ان کی اسی زمین کو بے آباد زمین کو جس کو آباد کر دیکھ لی بہت ساری کمپنیاں بھی ناکام ہو گئی تھی لیکن اس کو آباد ہمارے مہدی حسن صاحب نے کیا تھا اور اس کے پیچھے بعد میں رفیق انور صاحب نے مہدی حسن صاحب کی بڑے گلوکار کے طور پر مطارق کروایا تھا جاتے جاتے میں آپ کو بتا تو رفیق انور صاحب کے بارے میں رفیق انور صاحب معمولی میں انسان ہی تھے ان کے بیٹے تارک انور کا نام جو ہالی وڈ میں لیا جاتا ہے امریکن موویز جو ہیں وہ ان کے بناتے ہیں ان کی ایک جو پوتی ہے وہ ظاہر ہے ان کی وہاں برٹیش کے ساتھ ان کی شادیاں ہوئیں تو ان کی بیٹی جو ہے وہ بھی ہالی وڈ کی ایکٹرس ہے اس کا نام ہے جبریلا انور کے نام سے وہ مشہور ہے اور بہت ساری جو امریکن موویز کے اندر وہ کام کرتی ہیں وہ بھی رفیق انور صاحب کی جو پوتی ہیں اسی طرح بہت ان کا خانتن جو یوکے میں امریکہ میں اور ہالی وڈ میں اور امریکن ٹی وی کے اندر مصروف ہے بہت ساری فلمیں وہ بنا چکے ہیں اتنا بڑا وہ نام تھا رفیق انور صاحب کا شاید ہمارے پاکستانی اب ان کا نام نہیں جانتے لیکن مہدی حسن صاحب یہ صرف جانتے تھے کہ رفیق انور صاحب ایک ڈائریکٹر ہیں اور ادھاکار رہ چکے ہیں اور ان کے منٹور اور محسن تھے لیکن رفیق انور صاحب بہت بڑے تھے اور اپنے پیچھے وہ ایک بہت بڑا نام مہدی حسن صاحب کی جو صورت میں ہمیں عطا کر گئے ہیں